موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازی عزیشان پروگرام میں میرے ساتھ سعید کازی ہیں اور امریکہ سے روپ کلاسرہ صاحب ناظرین اس وقت افغانستان میں شدید سیاسی بہران پیدا ہو گیا ہے کیونکہ صدارتی امیدوار عبداللہ عبداللہ نے الیکشن کے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ان نتائج پر زبردست مظاہرے وہاں شروع ہو گئے ہیں اور ایسے میں امریکہ کی پریشاری کا عالم یہ ہے کہ جان کیرے جمعے کو کابل جائیں گے اور ساتھ ہی امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ماورائے آئین اقتدار پر قبضے کی کوشش کی گئی تو افغانستان کو امریکہ اور عالمی برادری کی مالی اور سیکیارٹی حمایت سے محروم ہونا پڑے گا متوازی حکومت مظاہرے اور الیکشن میں پراڈ کے الزمات اس سیاسی بہران کے پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے جبکہ پاکستان خود الیکشن میں دھانلی جیسے الزمات اور اس کے نتیجے میں آنے والے رد عمل سے گزر رہا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے ساتھی ہم بات کریں گے کہ آخر ہماری سیاست کس ڈگر پر چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے اچھالتے ہم آخر کار اخلاق کے دارے کار سے کیوں باہر ہو جاتے ہیں جو الزمات ارسلان افتخار امران خان پر لگا رہے ہیں کیا امران خان اس پر چھپ رہیں گے یا پھر ایک اور نیا پنڈورا باکس کھلے گا اس پر آج ہم بات کریں گے کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے کازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی کازی صاحب یہ کل کی خبر تھی اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں ایک تو یہ کہ ایک سبسٹی کی ویڈرال جو کل ہمارے اخوار میں بھی تھی دنیا میں ایک سو پچاس ارب روپے کی اور ساتھ ہی دو سو چالیس ارب روپے کے جو جو ریکاوریز ہیں اس کے لیے ایک نیا سرچارج بجلی کی قیمت پر لگنا ہے مگر اس کو ہم جوڑ کے دیکھیں گے پچھلے ہفتے جو نرگر سیٹی صاحبہ نے ٹیسٹیمنی دی تھی اس کے ساتھ جوڑیں گے اس میں جو سب سیارت انگیز بات ہے کہ اگر ہمارے گریڈ سٹیشن ہمارا جو ٹرانسمیشن ہے وہ سہار ہی نہیں سکتا ہمارا انفرسٹرکچر پندرہ ہزار سے زیادہ تو یہ ہم ایم او یو کیوں سائن کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے دو خبریں کراچی سے جوڑ کے دیکھیں گے ایک تو ان کا جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اطلاع دی ہے کہ دو سو ساٹھ بلڈنگز کسی وقت گر سکتی ہیں جو اگلا بارشوں کا موسم مارا ہے اور اسی کے ساتھ جوڑی ہوئی خبر کہ کتنا گاربیج کراچی میں کٹھا ہوتا ہے اور وہیں پہ بکھر جاتا ہے اس کا کوئی ڈسپوزل نہیں ہے اور پھر خاص طور پر یہ کہ کیا ان اداروں کا کام صرف ہمیں اطلاع دینا ہے کہ آپ کی بلڈنگ گر جائے گی جس میں آپ حلاق بھی ہو سکتے ہیں تو بھی ان کے اور فرائض ہیں یا نہیں اس میں بات کریں جی کلاس عزاب آپ کیا بتائیں گے آج جی شاہدہ کل ہماری ایک بڑی اہم سٹوری مکمل نہیں ہو سکی تھی چودہ نسار علی خان صاحب جو واپس آئے ہیں اپنی منسٹری میں وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نواز شریف صاحب کے ساتھ سیٹل کر کے آئے ہیں سو کارڈ لیکن جو بات ان سے سیٹل نہیں ہو پا آ رہی ان کے ذہنی طور پر وہ تارک ملک ہیں اور تارک ملک ہے جس طرح نام اسیل پر ڈالا جا رہا ہے اور اب کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے امریکہ سے واپس لیا جائے اور ٹرائل کیا جائے کہ ان کے پاس دو پاسپورٹ تھے ان کے پاس ڈبل نیشنیلٹی تھی اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں چودہ نسار علی خان صاحب پر سوئی ہے جگہ پھنس گئی ہے اور پاکستان میں کسی بھی امام دار افسر کا کام کرنا اب تقریباً نمشکل اور نممکن ہوتا جا رہا ہے کہ جب تک آپ اپنے پلٹیکل ماسٹرز کی غلامی نہیں کریں گے آپ پاکستان میں نوکری نہیں کر سکیں گے ایف ای اے کے کیا کردار ہے بڑے اہم دو چرے اور پیسز پڑے ہوئے ہیں پڑے ہیں لیکن ایف ای اے ان کو ٹچ کیوں نہیں کرتی صرف تارک ملک پر فوکس کیوں ہے آج اس پر بات کریں گے تفصیل سے ٹھیک ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے کلاسو صاحب ہم بات کریں گے کہ افغانستان میں جو انتخابات کے نتائج پر اعتراض ہیں وہاں پر ایک سیاسی بہران کے سائے مندلانے لگے ہیں وہاں پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں ریلیاں شروع ہو گئے ہیں کلاسو صاحب ہم بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں ہمارے ہاں بھی امران خان ابھی تک الزمات لگا رہے ہیں اور اسی کو لے کر وہ لانگ مارچ بھی کرنے والے ہیں جبکہ ہم خود ایسے سیاسی بہران کا شکار ہے تو جو ہمارے ہمساہ ملک میں ہونے جا رہا ہے اس کے ہم پر کیا اثرات پڑیں گے شاہر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں جب آپ اس کا انٹرو دے رہی تھیں تو میرے ذہن میں جو بات آ رہے ہیں کہ شاید اور بہت دفعہ یہ بات یہ پہلے بھی پریس میں کہی گئے ویسٹرن پریس پٹیکرلی وہ کہتا ہے کہ جب بھی ویسٹرن پاورز آتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں آپ کہیں کہ منارکی ہے کینگم بنی ہوئی ہیں یا وہاں پہ بادشاہ سلامت بیٹھ ہیں یا جو بھی ہمارے طرح کے سیٹ اپ ہیں ایک یا ویسٹرن ملکوں میں ایک فلسفی یہ بھی موجود ہے کہ مسلمان بنیادی طور پر یہ جمہوریت کے لئے پیدا نہیں ہوئے ان کے مزاد جمہوری نہیں ہے ان کے ایٹیچون نہیں ہے ان کی تھنکنگ نہیں ہے ان کی مینڈ سیڈ نہیں ہے اور یہ کسی اور کسی طریقے سے کوئی اپنا ایک امیر المومنین چننے کی کوشش کرتے ہیں خلافت ان کو سوٹ کرتی ہے اور پٹیکولی جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا عراق میں جس طرح کا ایک ایک نیایر وہاں پہ خلافت کا وجود آیا ہے اور خلیفہ صاحب نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ان کی بیعت کریں تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ پاکستان پچھلے پیسٹ سال سے سکٹی سیون جیہ سے آپ دیکھنا ہے کئی یہاں پہ تجربے ہوئے یہ سٹیبلائز نہیں ہو سکا اور تیس چالیس سال یہاں بھی امیر المومنین بیٹھے رہے ہیں سوکارڈ آپ کے سامنے اخوانستان کی سیچویشن بھی ہم نے دیکھی ہے باستر سلامت بھی وہاں پہ رول کرتے رہے ہیں کچھ عرصے کے لئے وہاں پہ طالبان نے بھی ہے اپنا امیر المومنین بنایا اور درمیان میں ہم نے یہ کارزائی صاحب کی وہ جو ایک ہی سوکارڈ جمہوری عمل تھا وہ بھی دیکھا ہے اور پھر آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو وہی والی بات ہے اس کے انرکی کی طرف جا رہے ہیں اور دیفنیٹلی سیول وار بڑھے گی وہ تو آنے والے دنوں میں اخوانستان کا کریسز ڈیپن ہوگا پاکستان آل ریڈی کریسز میں ہے تو یہ کچھ اچھے دنوں کی خبر تو نہیں آ رہی اور دیفنیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان جو پہلے پرولائزد ہے اور سیول وار کی یہ کفیت میں اخوانستان میں ہم تو توقع کر کے بیٹھے تھے کہ شاید اخوانستان سٹیبلائز ہوگا اور پسلی دفعہ جو پہلے رونڈ کلیکشن کے ریزالٹ آئے تھے شاید بہتری آئے گی لیکن لگتا ہے بہتری نہیں آئے گی بہتری نہیں آئی جی اور پاکستان کے حالات مزید خراب ہوں گی تیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو ان کا ویسٹ کا ہے نا کہ ہم ڈیموکریسی لے کے آئیں گے اب پہلی بات تو یہ یہ وہی ویسٹ ہے جو پہلے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ لے کے آتا تھا پینوشیز یا اللہ یہ جتنے لوگ تھے ان کو یہی لے کے آئے تھے تو اصل میں جو بھی وہ لے کے آتے ہیں جو بھی چیز وہ ان ملکوں کو اور زرائے پیدوار کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے کبھی وہ جمہوریت استعمال کرتے ہیں کبھی یہ استعمال کرتے ہیں عملی طور پہ تو ہو چکی ہے جب تک آئی اس آئی اس وہاں پہ موجود ہے اب یہاں پہ یہی شروع ہو گیا تو بات یہ ہے کہ آپ جس وقت یہ جمہوریت ہے مثال کے طور پہ جو ویسٹر جمہوریت کچھ عرصہ چلی اب تو وہ بھی بیسیکلی کہتے ہیں بینکسٹر چلا رہے ہیں سینٹرل بینکر چلا رہے ہیں پارلیمان جو ہے وہ غلام ہو چکی ہے وہاں کے ایک کلاس رول ہے وہاں پہ اور اس کا رد عمل وہاں آ رہا ہے اور یہ اب کھل کے ان کے پریس میں بھی باتیں ہو رہی ہیں مثال کے طور پہ وہ بینکرز نہیں لکھتے بینکسٹرز لکھتے ہیں وہ اون دیر پارلیمنٹس یہ کہتے ہیں وہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ آئے اس وقت سے ہم کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں جو ایک شخصی حکومت تھی وہ کون اس کو پسند کرتا ہے مگر اس کو جو توڑنے کا ان کا طریقہ ہے اور یہ کوئی جمہوریت یہ جہاں بھی گئے ہیں جو اب جو سبق جمہوریت کا ان کو ملے اور ان کو ملے پہلی بات تو یہ کہ ہم جو سپورٹ کر رہے تھے اور ہمارا جو یہ خیال تھا کہ یہاں پہ جناب یہ رجیتیت کو توڑ دے گی امریکی فوج وہ رجیتیت کو توڑنے کی بجائے جو بری بھلی زندگی شازیہ موجود بھی تھی وہ بھی باتوں سے نکل گی مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے بطور صدر اشرف غنی یا عبداللہ عبداللہ ان میں سے کون بہتا رہے گا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد مشامدیت قاضی صاحب پاکستان کے لیے بطور صدر کون بہتا رہے گا عبداللہ عبداللہ کے بارے میں سب جانتے ہیں جب وہ وزیر خان جاتے تھے تو انہوں نے افغانستان کو بھارت کے بڑا قریب لے کے گئے جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا اور اشرف غنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حامد کرزائی کی پالیسیوں کو آگے لے کر نہیں چلیں گے تو پاکستان کے لیے کیا بہتر رہے گا دیکھو جب آپ کہتے ہیں نا ہمارے لیے تو پھر میں یہ سوال پوچھتوں کہ ہمارے سے آپ کی مراد کیا ہے پاکستان کے لیے دیکھیں جی اب پاکستان میں بہت لوگ ہیں نا پاکستان میں ایک آپ کے حکمران ہیں ایک آپ کے پشتون جہاں رہے ہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان میں امن کے لیے تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی وائیڈر ٹرم ہے اب روایتی طور پر یہ ہے جی کہ وہ پختون ہیں چونکہ وہ ہمارے قریب ہیں اور کل جو میں جنرل عمید گل صاحب کا اور ان کا بیان دیکھ رہا تھا آسف احمد علی صاحب کا کہہ رہے ہیں پختونوں کو اکٹھا کریں مولا عمر کو بھی شامل کر لیں میرا خیال میں ان میں سے جو بھی بن جائے جو بھی آ جائے ان کے اپنے عوام کے لیے کوئی اچھی ہوتی مجھے بات سو اور میرا خیال میں ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اگر تو یہاں کی کسی رولنگ سیگمنٹ یا ایک خاص نکتہ نظر رکھنے والے کسی ایک طبقے کے لیے کیا بہتر اور کیا نہیں بہتر تو مجھے تو یہ میننگلیس لگتا ہے مگر بات یہ ہے کہ وہاں ایک لانگ ٹرم میں سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ان بھلے دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے اس کی کیا وجہ ہے مثال میں آپ کو چھوڑی چھوڑی دے دیتا ہوں مثلا وہاں کابل میں بیس بائیس پرسنٹ لوگ ہیں جن کے پاس صاف پانی پینے کو نہیں ہے ایک درمیانہ سا مکان قرائے پہ لینے کے لیے ایک ہزار ڈالر اس کا قرائے بن گیا ہے سوشل سٹرکچر تقریباً تباہ ہو گیا ان کا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا تو اس سارے ایکنومک ڈیزاسٹر کی اوپر جس کو مرضی لا کے بٹھا دیں وہاں کیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ وہاں کوئی میننگفل ایکنومک ایکٹیوٹی ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی ان کی ساری میشت پاپی پہ اس وقت سینٹر کر رہی ہے ادھر طالبان بیٹھے ہوں ہیں ابھی طالبان سے لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی تو کابل کے اندر لڑائی شروع ہوگی تو یہ ایک پرفیکٹ اور جس طرح ہم ارض کیے دے رہے تھے کہ کرسے سے کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ایک ریسیپی فر ڈیزاسٹر ہوگا جو وہاں ہوا اور جو کابل میں بھی ہوا یہ دونوں ملٹری کمپینز جو ہیں انہوں نے نص ان علاقوں کو ڈیزٹیبلائز کر دیا بلکہ ان ملکوں کے عوام کی زندگی بھی اجیر کر دیا اچھا کلاسو صاحب دو ہزار نو میں جب افغانستان میں الیکشنز ہوئے تھے تب بھی دھانلی کے الزمات لگائے گئے تھے عبداللہ عبداللہ تھوڑے سے مارجن کے ساتھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہار گئے تھے لیکن اس وقت امریکہ اور قوام متحدہ نے خموشی اختیار کی تھی لیکن اب امریکہ کی پریشانی کا عالم یہ کہ جان کیری بھی آ رہے ہیں اور صدر اوبامہ بھی عبداللہ عبداللہ کو فان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں تو اب امریکہ کو اتنی پریشانی کیوں ہے شاہ جہاں آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف صاحب نے جب ان کی اور بوش صاحب کی یہاں میں ملاقات ہوئی تھی اس وقت ان کی لڑائی ہو گئی تھی حامد کارزائی صاحب کی اور مشرف صاحب کی بوش کی مجودگی میں ہوئی تھی اس کی رپورٹس چھپی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو جنرل مشرف نے ٹانٹ کیا تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں بیٹھ کے یہ کرنے والے ہمیں آ کے سبق سکھانے والے تو ہم نے تو دھاندلی کر کے ان کو جتوایا تھا جو ایڈی پیز کے کیمپے جو اخوان ایڈی پیز جو شاید ہو سکتے ہیں آپ جو لگ رہے شاید نکل گئی ہو کہ ہم چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو کابل پہ جو آنا چاہیے جو صدر ہونا چاہیے وہ پختون ہونا چاہیے وہ پاکستان کا ہمدارد ہونا چاہیے وہ کسی وہ نارک سے ساؤت سے تو ساؤت سے ہو سکتا ہے نارک سنٹر سے نہیں ہو سکتا اخوانستان کے یہ وہ ڈیلی میں ہے جو پچھلے تیس پیتیس سال سے بھوکت رہے ہیں جس کو ہم سٹریٹیجیک ڈیپٹ کا نام دیتے ہیں ابھی صحیح ہم وہی کچھ ہو رہا ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے اب دولہ اب دولہ جو ان کی ماں پشتون ہیں باپ ان کا کہہ رہا ہے کہہ رہے تھے ڈیفرنٹ اس کے ایتھنک روپ کے ہیں کہ شاید ایک میڈل گراؤنڈ ہم دھون سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ کارزائی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا کارڈ کھیلا ہے اور پھر وہ دھانڈلی کی شکایت آیا ہے آر یا بیس لاکھ کے قریب ہیں جو امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہیں میرا خیال امریکن کے آپ نے کنسان کی بات کی کہ امریکنز پریشان ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ انہوں نے عراق میں دیکھا کہ تیسری دفعہ مالکائی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے ہیں تیسری دفعہ اور جو بات بار بار کہہ رہے ہیں اپنے ہی انہوں نے جو ان کے رشتے دار تھے اپنے ہی شیعہ گروپ کے تھے کہ دو دفعہ تو یہاں پہ بننے ہیں کارزائی صاحب بھی بننے ہیں اور دو دفعہ جو ان کی پرفارمنس ری ہے وہ صاحب کے سامنے ڈرگز پہ ان کے الزامات ہیں اگر ان امریکنز کو بلیک میل کرنے کے الزامات ہیں سیکیورٹی کے جس کی کاری صاحب بھی بات کر رہے تھے سیکیورٹی کے مہدہ نہیں کر رہے ہیں ان کو بلیک میل آجا پھر آجا کارزائی صاحب چاہتے تھا ان کے بھائی کو بننے آجائے جب بھائی کا نہیں بنے تو وہ اشرف بنی والے اس میں کیمپ کی طرف سے ہمیں سننے میں آئے کہ ان کی طرف سے لگیں امریکنز کو یہ پریشانی ہے کہ اگر کوئی کنسنسز امیدوار نہیں آتا اگر فراڈ کے الیکیشن آتے چلتے ہیں اور پیررل حکومت بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا مشروع دیا جا رہے ہے عبداللہ عبداللہ کو تو اکھوانستان اگر دو حکومتیں قیم ہوگی تو اکھوانستان دو عصو میں تقسیم ہو جائے گا امریکنز کبھی نہیں چاہتے کہ یہ اکھوانستان دسیبلائیز ہو سوپ سمجھیں امریکہ نے جو دھنکی دی ہے وہ بھی اسی تناظر میں دی ہے کہ اگر معورہ آئین اقتدار میں آنے کی قبضے کی کوشش کی گئی تو امریکہ اور جو باقی عالمی برادری ہے افغانستان کو مالی طور پر بھی اس سے محروم ہونا پڑے گا اور سیکیورٹی جو امریکہ نے دی 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 ہے اس سے بھی محروم ہونا پڑے گا تو سوال یہ ہے کہ پچھلے بارہ سال جو انہوں نے سیکیورٹی دی 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 ہے افغانستان کو اس کی حصیت کیا رہ جائے جس قسم کی سیکیورٹی افغان عوام کو ہے اگر اس سے انہوں نے محرومی کر دی جائے تو کافی ہے جس قسم کی سیکیورٹی ہم وہاں دیکھ رہے ہیں مگر میں آپ کے ایک اور کلاسہ صاحب نے بڑی اتھی بات کی مالکی صاحب آئے انہوں نے اپنے رشتداروں کے دے دیئے مجھے یاد آ رہا ہے دیلی ٹائمز میں میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا مجھے نام بھول گیا ایک سفیر تھے امریکہ کے وہاں پہ وہ ٹھیکوں میں جو ہے وہ کیک بیک لیرے تھے اراک میں تونی بلیر صاحب وہاں پہ موجود ہیں جو کہ آپ اس وقت ایسسٹ کر رہے ہیں اس کو عبدالفتیہ السیسی کو اور سادھ مال توڑ رہے ہیں آپ کی پرائیویٹ پیسے بنا رہے ہیں دبائی سے پیسے لے رہے ہیں بات یہ ہے کہ دو قسم کی الیٹس آتی ہیں ایک تو یہاں پہ جب آتے ہیں یہ جمہوریت کے نام پہ تو کرپٹ الیٹ کو آگے لے کے آ جاتے ہیں اور ان کے ایک آنٹس خیر سے کہاں ہوتے ہیں باہر ان کے ایسٹس ہوتے ہیں باہر لہٰذا یہ سب سربیٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری کی مار ہوتے ہیں کہ ان کے ایک سٹوری آ جائے وہاں سے کہ جناب ان کے اتنے پیسے پڑے ہیں تو ان کا کام خراب تو لہٰذا یہ ہلتے جلتے نہیں وہ ادھر سے جو آتے ہیں ان کے ساتھ اور پیچھے ٹھیکے دار جمہوریت چل رہی ہوتی ہے وہ آئیں مثال کے طور پہ افغانستان نے اب زیادہ ٹھیکے تو بسیکلی لیے ہیں چائنہ نے لے لیے ہیں کیونکہ امریکہ بادرک کے پاس اب اتنے پیسے شاید نہیں رہے یا اتنا وہ اس کے پاس سرپلس نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے لوٹتے ہیں دیکھ کریئیٹ آر رولنگ کلاس لوکل رولنگ کلاس جس پہ یہ لین کر سکتے ہیں اور جسے آج کل ایک نئی تھیری آئی ہے جسے کہ یہ کہتے ہیں کنٹرول کیاس انہوں نے کنٹرول کیاس کرتے ہیں اس سے پہلے ہی کولڈ وار میں کیا کر رہے تھے کہ ایک سٹرانگ مین لے ہو جا اولاد کو بٹھا دو فلان کو بٹھا دو اس کے ذریعے دنڈے کے ذریعے کام چلو اب یہ اس طرح سے کنٹرول کیاس لے کے آتے ہیں اور جس کی دو ریسٹ ایکزامپل جی آئی ہیں اور ہم ایک بہت مشکل میں ہیں ایک لمبے عرصے کے لیے کیونکہ یہ تو ہمارے ہمسائے میں ہیں اس کے سپیل آور تو ہوگا ہمارے ہاں جب پرابلم ہوا تو ہم کہہ رہے ہیں سیظار ہمارے لوگ ادھر چلے گے وہ بھی آتے رہتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں تو آئی ٹھنگ کہ اب ہمیں پرسیپشن بدلنے پڑیں گے ہمیں اس ملک میں ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو اس ملک کے لوگوں کی میشت کو سامنے رکھے ان بھورے سیٹھوں سے بھی معاملہ کرے اور لوکل کارٹل سے بھی اسی پر کلاسہ صاحب آخری سوال امریکہ کا اور امکانستان کی نئے حکومت سے وہاں پر ایک نیا معاہدہ سائن ہو جاتا ہے کہ وہاں پر امریکی افواجہ مزید تے کریں گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو اس سے فائدہ ہوگا بھارت کو مزید اپنے قدم وہاں پر جمعنے کا موقع مل جائے گا ہمارے لیے ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا پاکستان کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اگر امریکن جہاں سے چلے جاتے ہیں یہ آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہمارا مفاد بھی اسی میں تھا کہ امریکن فورسز یہاں پر مجود رہے ہیں اور ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر امریکن جہاں سے چلے گئے تو یہاں پر بلڈ شیڈ ہوگا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال لیتے ہیں ان کے اگوانستان کے سوڈرن یہ پرونسز جو ہیں جو ہمارے ہیں یہ بارٹر کرتے ہیں وہاں پہ انرسٹ ہوگا بلڈ شیڈ ہوگا تالبان کے کچھ ازلاع میں یا سوڈو میں حکومتیوں کے فیر لیکن ریسٹ آف اکوانستان کم از کم آپ کا سٹیبلائیز ہے آپ کا نارت ہے آپ کا سنٹر ہے یا آپ کا کہہ لیں یہ مزار شریف کے جو علاقے ہیں یہ سٹیبلائیز ہے ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اگر یہاں سے نکلتے ہیں پری میچور بغیر کچھ یہاں پر ارہی میٹس کیا تو ایک ایتھنک لڑائی جو پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے بیس پچھے سالوں سے وہ دوبارہ آکے یہ یہ خلیار اپ ہوگی جس کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان اس حق میں تھا کہ امریکن پریزنس رہن ہی چاہیے یہ بقیدہ بیانات اٹھا کے دے گا سٹیبلائیز یہ بات کہہ رہے تھے پچھلے کے لئے ایک اجاز میں جامعہ شریک تھے کہ اکھبانستان سے پورسے جانے کے بعد پاکستان کے سحل بڑھ سکتے ہیں ایک لاثلی چیز ہے کہ میرا خیال ہے ایک ہمیں دیکھنی چاہیے کہ آپ یہاں پر دیکھنا ہے کہ نیٹی سکھ سے لے کے آن وارڈ میرا خواہر ہے نیٹی فائیو سے یا پشتونوں کی حکومت رہی ہے کابل پشتونوں صدر رہے ہیں یا پشتونوں یا امیر المومنین ہیں ایک تجربہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اکھبانستان میں ایک نان پشتون کو آنے دیں پرٹیکلی اب دولپ دولا جنسہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کئی دفعہ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے ایک ریزنبل آدمی لگتے ہیں اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں ہافو یہ پشتون ہیں ہافو ان کا کچھ اور اتنیک ان کا لنک ہے ایک دفعہ ٹرائی کرنے چاہیے کہ کیا حرج ہے ہم تو کہتے ہیں کلاسہ بوٹ گرن کے جو آتے ہیں کمیشن کمیشن نے کہا ہے نا وہ انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ دھانگلی گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے دوبارہ سے اور امریکہ بھی پیارے سے نہیں کمیشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ حتمی ریزلٹس نہیں ہیں اور اصل ایشو یہ بھی بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں جی سات ہزار پولنگ سٹیشن پر کاؤنٹنگ کروا لیتے ہیں شاہ شریف غنی صاحب یہ کہتے ہیں نہیں جی 11000 پر کرائیں یہ کہتے ہیں دو ملین ووٹ جو ہیں وہ دو نمبر پڑے ہیں وہ کچھ ایشو تو ہے وہاں پر چلیں دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا اس میں کیا رول ہوگا جان کیری آتو رہے ہیں جمعہ کو امریکہ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں کلاسہ صاحب ارسلان افتخار اور عمران خان کی جو لڑائی ہے کیا نیا سیاسی رنگ لے کر آئے گی کیا بہت سے مزید چہرے بھی سامنے آئیں گے اگر عمران خان بھی بولیں گے شاہ جہاں کل ہماری بحث اس پر دھوری رہے گی اگین ایم گلائیڈ کہ آپ نے اور اکازی صاحب نے آج اس ٹاپے کو دوبارہ پکٹ کیے اس کو پکٹ کیا ہے جس پر تھوڑے سی بحث کی ضرورت ہے میں کل بھی یہ پوائنٹ ہے اس کو الابوریٹ پورا نہیں کر سکا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کے دو تین ایشوز آپ سمجھ گئے ہیں نہ ہم وہاں موریلٹی کی بنیاد پہ ہم ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ بندہ مورلی بڑا اچھا ہے تو میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں میرا نہیں خیال کی یہ میری رہ ہے غلط ہو سکتی ہے نہ ہم وہاں پہ کرپشن کی بنیاد پہ ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ بڑا کرپٹ آدمی تو فلان بڑا اچھا آدمی ہے تو میں اس لئے اچھے آدمی کو ووٹ دے رہا ہوں پاکستان میں ووٹنگ پیٹرن ای ویل ریپیٹ اس ملک میں کرپٹ لوگ رول نہ کر سکتے آپ کے سامنے صدر زرداری صاحب بھی جیر میں رہے ہیں گلانی صاحب بھی رہے ہیں راجہ صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد ڈار صاحب بھی رہے ہیں ڈار صاحب مان چکے ہیں بکیرہ جہاں پر نیب کے سامنے کہ میں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے وہ ہمارا فنانس ملسٹر ہے ایمان ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں یا نواز شریف صاحب ان پر چار نیب کے ریفرنسز پڑے ہوئے نیب کے پاس پاکستان کا مسئلہ موریلٹی اور کرپشن نہیں ہے یہ ایک تماشا لگتا ہے ایک آپ کی میری ایک بحث ہوگی قاضی صاحب کی میری ہوگی ہم بیٹھ کے بتائیں گے اچھا کون ہونا چاہیے ہم کی عارض بتائیں گے یہ یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں یہ یہ برے ہوتے ہیں لوگوں کے نزدیک موریلٹی اور کرپشن میٹر نہیں کرتا ہاں کچھ پرسنٹیج ہوگی فائی پرسنٹ ٹین پرسنٹ اس بنیاد پہ دیتے ہیں لہذا میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان پہ یہ ایشوز لا کے ان کے فالورز کو آپ وہ کر سکیں گے ان کے فالورز کے لیے موریلٹی کے ایشو پہلے سیڈل ہو جائے صحیح بات ہے بلکل ہم پاکستان میں ایک ہمارا عجیب مزاد یہ یورپ نہیں ہے یہ یورپ نہیں ہے چھوٹا جھوٹ بولا اس نے بیل کلنٹن انہوں نے امپیچمنٹ کر دی وہاں پہ اٹلی کے پرائی میسٹر کا اس کا چھوٹا سا وہاں پہ سیکس کینڈل آیا انہوں نے پرسکیشن کر دی یہ یورپین کے اور ہمارے مختلف ہمارے مسائل ہیں لیکن سعجی صاحب اگر جواز صرف آرٹیکل 62 اور 63 کو بنایا جاتا ہے تو کیا پھر بہت سے نام سامنے نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں کیا بہت سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے سارے سعجی کو رمین ہیں آپ کو انڈیا کے الیکشن کے بارے میں میں کسی کی کوٹیشن سناتا ہوں کسی دانش بار نے کہا تھا کہ انڈیا کا ہر جو پارلیمنٹرین ہے وہ اپنی پارلیمنٹرین پارلیمانی زنگی کا آغاز ایک جھوٹ سے کرتا ہے اور وہ جھوٹ ہوتا ہے اس کی ایسٹ سٹیٹس میں تو اس لیے تو میرے خیال میں یہ میں انڈیا کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہاں کے بارے میں آپ دیکھ لیں کتنی شفاف ہوتی ہوگی یقیناً یہاں پہ مگر بات یہ ہے کہ جو کرکشن ہے کلچر کی نان پروڈکٹیو سائٹس جو سلیز ہے وہ توفن اور غلاجت اٹھا لیتے ہیں وہاں تو بڑے بڑے عالم بھی ہوئے بڑے بڑا علمیں وہاں پہ وہ نہیں لیا ہم نے اچھا اب وہاں کے کلچر وہاں کے صحافت میں بھی یہ بڑی عالم وہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے اگر تھوڑا سا کلنٹن کو پیچھے پھینکنا ہو تو وہ بھی مونیکل لیونسکی نکال لیتے ہیں اور ورنہ کون سے صدر کیا نہیں کرتا اور ہر آدمی جو ہے اس کی زندگی میں کچھ ایسے سچ ہوتے ہیں جن صرف ساری زندگی نظر چھوڑاتا ہے درڈی سیکرٹ تو ایک تو بات یہ ہے تو میرے خیال میں اس کو ہم اگر کچھ کر سکیں تو اس کو باہر رکھیں اور دوسری بات یہ پھر دوسری طرف سے بھی آئیں گے کیونکہ جو مخالف سمت میں جتنے پاک باز لوگ موجود ہیں یہ تو پھر ایک سلیز شروع ہو جائے گی ایک یہ یہ میرے خیال میں نہ کریں اور دوسری آنجی جس میں کازی صاحب جس میں کازی صاحب مسئلہ یہ ہے جو میں سمجھا ہوں یہاں پہ یورپین ان لوگوں کے موریلیٹی کا سسٹم ہے اگر میں بھی می پرسپشن وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر آپ نے جوٹ بولنے ہیں اگر آپ کی مورل لائف کمزور ہے فنانشل سائیڈ کمزور ہے تو یہ آرے کام نار آپ کام نار ہیں تو پھر ہمارے ساتھ آپ بیٹھے بھی وائٹ ہاؤس میں آپ نہیں بیٹھ سکتے اب وزیراعظم ہاؤس میں نہیں بیٹھ سکتے یہ خود جتنے بھی بورے ہوں گے پرسنل لائف میں لیکن اپنے اوپر جو حکمران ہیں وہ تقریباً آدموس ان کو فرشتے چاہیے یہ کہ آپ سے ہم کوئی چیز جو لیپسز ہم وہ پرداشت نہیں کریں اس کے میرا خیال یہ ہے یہ اس وجہ سے ان کے ہاں سٹرک تیوریسی وجہ سے گورننس ان کی بہتر ہے یہ زیرو ٹولنس پہ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمرانی کرے گا ہمارے ٹیکسز پہ ہمارے اوپر آجاشی کرے گا ہمارے زندگی کو فیصلے کرے گا اس کو تقریباً فرشتہ ہونا چاہیے اگر وہ فرشتہ نہیں ہے وہ جھوڑ بولتا ہے وہ پھیر چلاتا ہے وہ چھوٹی بھوٹی ہرکتیں کرتا ہے پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے فرشتہ تو آتا نہیں ہے بوش آ جاتا ہے وہاں پہ مجھے بریک لہنے دیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں بریک کے بعد خوش آمدید برزلی پر نئے سرچارج لگانے کا فیصلہ آج ہو جائے گا کل سب ایک سو پچاس ارب کی جو سبسیڈی دیں وہ بھی واپس لے لیں گے آج کی بات تھی انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ یقین دانی کروائیے کہ اگر ہم پیسے کٹھے نہ کر سکے تو ہم یہ کام کریں گے اچھا معاملہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو ذرا آس کی بیگ رہا ہوں ایک تو یہ خبر تو کل آ چکی ہے کہ ایک سو پچاس ارب روپے اور جو ترم فائنانس سیٹیفکیٹ کا دو سو چالیس ارب روپے ہے اس کے لیے سرچار لگایا جائے گا یہ بھی بات سامنے آگئی جو خباریں کوٹ کر رہی ہیں پانچ سو ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ وہی دیوار ہم چاٹ کے رات کو اس کو گراتے ہیں صبح پھر کھڑی ہوتی ہے وہ آگئی اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ اس کو میں تھوڑا تھا ریلیٹ کرتا ہوں یہ پچھلی جمعہ رات کو غالباً جو ٹیسٹیمنی دی تھی محترمہ نرگس سیٹی صاحبہ نے اور جناب جو عبد شیر علی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں سارے کا سارا الزام بجلی نہ ہونے کا سرکولر ڈیٹ پہ تھا اچھا جی سرکولر ڈیٹ تو دے دیا پھر کہا نہیں جی یہ جو انہوں نے پاور جنریشن کے لیے جو خجراجہ صاحب کرتے رہے ریڈل پاور اس پہ الزام آ گیا ہم نے کہا جی آپ ٹھیک کر لیں اچھا اس کے بعد پتہ چلا پچھلی ڈیسٹیمنی کے بعد کہ حضور پندرہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ آپ کے نظام میں آپ کے انفرسٹرکچر میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لے کے اچھا چلیں اگر ہمارا نظام اس طرح خراب ہے تو یہ ایم او ایم او ایو کس چیز کے سائن کر رہے ہیں یہ چھے سو میگا وارٹ ادھر سے آئے گا آٹ سو میگا وارٹ ادھر سے آئے گا تو ہمارے پاس کیپیسٹی تو ہے نہیں تو ہم یہ یہ کیوں کر رہے ہیں اور سیکنڈلی یہ جو یہ اگر کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے مینٹین نہیں کیا ان پر ٹیکس تو آپ لگاتے نہیں ہیں ہمارے سرکار کے بنائے ہوئے جو عوام کے پیسے سے بنائے ہوئے واپنا تھا اس کو آپ نے لیٹ ایٹیز میں آپ نے اس کو پریویٹائز کیا اس کے حصوں کو تو اس میں سے آپ نے کچھ احتمام نہیں کیا کہ اس کو مینٹینس کرنے کے لیے بھی رکھ لیں بلینز آف ڈالرز جہاں سے لوگ کما کے دیاریاں لگا کے نکل گئے اور نکل رہے ہیں تو اس کو مینٹین ہی کسی نہیں کیا اور اگر نہیں کیا تو یہ کتنا کرول جوک عوام کے ساتھ کہ بھئی آپ کے پاس بقول ٹیسٹیمنی کے کپیسٹی نہیں ہے تو بجلی بنوارے تو بجلی کسی بنوارے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کو سمب کرتا ہوں شازیہ اب اگر یہ بھی بوجھ عوام پر پڑے گا تو اس کا سیاست سے بھی ایک تعلق ہے جب عوام بل بلائیں گے تو اوپر لیڈ کلاب کے لیے اٹھ اٹھ کے نارے لگائیں گے چودہ جو اگست آ رہا ہے اس چودہ اگست کو یہ بھی حکمرانوں کو ڈار ہوگا کہ کہیں یہ لوگ تنگا کے باہرین آ جائیں تو آپ جس وقت تک نیچے میشت کو استوار نہیں کرتے آپ سیاست بھی آرام سے نہیں کر سکتے اور بجلی کا معاملہ اس چیسٹیمنی کے بعد لگتا ہے کہ اب ہاتھ صاف پانچ سال بعد بھی ہو یا نہ ہو یا ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کب رپیئر کرنا ہے اور دوسری خبر میں میں بھی کر لیتا ہوں پھر کلاسر صاحب آخری سیگمنٹ میں کر لیں گے کہ دو خبریں ہیں ایک ہمیں بتایا گیا ہے کراچی میں کہ کراچی کا جو گاربیج ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار تن اکٹھا ہوتا ہے مگر وہ کہیں نہیں جاتا وہیں پہ وہ وہیں ٹکانے نہیں لگا اب وہ کسی کو ٹھیکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں پھر اس کے ساتھ میں نے دوسری خبر جوڑی ہے اور جو حالبن پنجاب میں بھی مکالک پیکج دیکھ رہا تھا کہیں کہ دو سو ساٹھ بیلڈنگز کراچی میں ایسی ہیں جو کسی وقت گر سکتی ہیں ان بارشوں کے بعد اور ادھر لاور میں بھی اور انہوں نے بڑا بھروقت ماشاءاللہ اطلاع کر دی اب میں یہ سوچ رہا تھا یہ خبر پڑھنے کے بعد شاہدیا کہ اگر اطلاع ہی دینی ہے تو دو منسٹریز رکھ لیتے ہیں ایک تو ہور ٹیکس کلیکشن کی جو دوسری ہمیں اطلاع دیتی ہے وہ بھائی آپ نے ہاؤزنگ جو ہے آپ کا ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے آئین میں کہہ رکھی ہے آپ کے نو میں سے جو پہلے دو تین منصوبے تھے اس میں یہ شامل تھی اور اب بیس سال سے کوئی ہاؤزنگ پالیسی نہیں آئی آپ نے چلے ہاؤزنگ سوسائٹیز تو بنوا دیں مگر یہ جو سلمز بن رہی ہیں یہ اس کو کون ریپلیس کرے گا یہ آپ کے آئینی فریزی ہے کہ آپ نے اگر لوگوں کو اس شہر سے باہر نکال کیلے جانا ہے تو ان کو متوازی ہاؤزنگ دیں یا پھر وزیس سرکل خواجہ جواد جو ہمارے جسٹس ہیں انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ پھر آئین سے یہ چیزیں نکال دیں پائیں ہمیں پتا ہو کہ ہمیں نہیں ملنی اور دو امنسٹریاں رکھتے ہیں ہمارا خرچہ کیوں کرواتے ہیں ایک اطلاع دے دیا کرے ایک ہمیں اطلاع دے دیا کرے کہ آپ کا گھر گر سکتے ہیں اور آپ ہلاک ہو سکتے ہیں اور دوسرا ٹیکس لینے والا ہم سے آ جائے تو یہ ہے بیسیک کری اسی لیے یہاں ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آتی اور لوگ وہاں ہی نہیں بیلڈنگز میں رہ رہے ہیں رہ رہے ہیں اور رہتے رہیں گے جب تک ایک اد گرے گی پھر اگلے سال گر جائے گی پھر گرتی رہ گی تو یہ ہے یہ ہمارا ہاؤزنگ کا سیکٹر ہے جس پہ ہم نے ایک دفعہ سٹوری بھی کی تھی یہاں پہ شازیہ ایک سال میں دس لاکھ مکانات کی ضرورت ہے اور ڈیڑھ لاکھ مکان بنتے ہیں اور ہاؤزنگ ایک بہت بڑا ہمارا کرائیسز ہے اور یہ انسان کی تیسری بڑی ضرورت ہے اور یہ آئین میں انشورڈ ہے کہ یہ ہمیں دے نہیں تھی مگر کوئی نہیں دے رہا اور اس سب سے بڑھ کر کلاسہ صاحب ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے جس کا ذکر آپ نہیں کر رہے جب تک پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ اپنا جو ہاؤزنگ کا سیکٹر ہے جو اس کی تعمیراتی کام ہے وہ کیسے کریں گے شاہ جہاں ہم تو وہ لوگ ہیں جو ریڈ لائٹ پہ نہیں کھڑے ہوتے یہ کتار میں لگنا ہماری حتاک ہوتی ہے اور کوئی کہہ دے کہ آپ دورہ کتار میں لگیں ماجی میں کہی ایسے کسی آ چکے ہیں کہ وزیروں نے تھپڑ مارے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ پی اے کسٹارز کو یہ بہت بڑے ایک سکینڈل آیا تھا ایک جاں کے بیرے کو انہوں نے بیرے کو انہوں نے مارا تھا ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں کتار لگانا اور وہاں پہ یہ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونا تو آپ کہہ رہے ہیں پلاننگ کریں یہ چیزیں ہمارے ڈی آنے میں نہیں ہیں جو کالی صاحب نے باد کی نظر اس پہ کومنٹ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اس کا کہایا کہ یہ ہم نے کہا گیا تھا کہ یہ جو یہ واپڑا ہمارا تھا یہ بہت ساری چیزیں ہمارے فیدے میں جا رہے تھیں تو یک دم یہاں سے بلینز اور اربوں خربوں کا یہ کھیل شروع ہو گیا اور اب یہ پتہ چلتا ہے پانچ سار روپیہ دینے کے بعد بھی چار سار روپیہ مزید بن گیا جو کال بات چودری نصار علی خان صاحب نے کی تھی وہ بڑی اہم ہے جو کسی وزیر پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا کہ ایک قد وزیر میرے اوپر اگر ساشیں کرتے رہتے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب اگلی بات بڑی اہم تھی ان کی جو ہم نے اگنور کیا پورے میڈیا نے کہ کوئی اگر کریکٹر والا وزیر میرے اوپر بات کرتا تمہیں پریشان ہوتا کریکٹر لیس لوگوں کی بات اس میں پریشان نہیں ہوتا یہ اس کے پیچھے بہت بڑا میسیج ہے اور مجھے ذاتی طور پتہ ہے وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اور جس وزیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ مصوف جو جیٹ والے ہمارے بہت بڑے جہاں پر نیا صاحب ہیں وہ جیٹ والے صاحب کا ایک اپنا ای پی پیز ہے پاور پلانٹ ہے اور جس وزیر کا چودری سار علی خان صاحب کہہ رہے ہیں خاج آسف کی طرف ہی تو اشارہ کر رہے ہیں جو وہاں پہ بزنس انٹریسٹ ہیں اور ان کے آپس میں ان کی شیئر ہولڈیں گے اور جو اربول پی پیمٹ کی گئی ہے ان میں بھی ان کا ایک پاور پلانٹ شامل ہے اس وزیر صاحب کا جب وزیر جو خود ہیں ان کے اپنے پاور پلانٹ ہوں گے یا پاورفل لوگوں کے ساتھ بزنس ان کے شیئر کریں گے تو پھر قاضی صاحب یہ آپ کا رئیز کرے گا یہ جو ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھے گا آپ پیمٹ بھی کریں گے بکاول آپ کے اندھیرے بھی خریدیں گے کیونکہ سیاستدان انہیں کاروبار شروع کر دی ہیں اور بہت سارے سیاستدان ہیں ای پی پیز میں انہوں نے پیسہ لگایا ہے اور جس وزیر کی طرف کا لشارہ کیا ہے چودری سار علی خان صاحب نے ان مصوف کا وہاں پہ ای پی پیز میں شیئرز ہیں اور جو اپنے جیٹ والے ہمارے میاں صاحب ہیں ان کی کمپنی میں ہیں جس کو یہاں سے سرکولر ڈیٹ سے ان کو ارپو روپے کی پیمنٹ کی گئی ہے تو پھر تو یہ چیزیں ہوں گی کازی صاحب چودری نسار کیا بات کریں مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد جو واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے چودری نسار جو سابق چیئرمن نادرہ تھے تارک ملک اس کے مسئلے سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے ایک بار پھر سے بارسنا شروع ہو گئے ہیں تارک ملک پر اس کی کیا وجہ ہے بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید خلاسہ صاحب آپ کی طرف آتیوں لگتا نہیں ہے کہ اختلافات کم ہوتے ہی ختم ہوتے ہی چودری نسار جو ایک بار پھر سے ان ایکشن ہو گئے ہیں اور انہوں نے پہلا نشانہ بنایا تارک ملک کو کیا وجہ ہے کہ تارک ملک کے مسئلے سے چودری نسار باہر ہی نہیں نکل پا رہے ہیں شاہدہ یہ ہمارے حکمرانوں کا ایک پرٹیکلر میند سیٹ ہے کہ تارک ملک جو ہیں جب نئی حکومہ تھا ہی یہاں پہ نواز شریف صاحب کی تو وہ یہ سمجھے تھے ٹریننگ ان کی کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی تھی پرٹیکلر امریکہ میں رہے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو سیبل سیرونٹس ہوتے ہیں جب ان کو بلائیا گیا تھا جن دنوں چودری صاحب اپنے غصہ کی پیک پہ تھے انہوں نے وہاں پہ جو اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا تو یہ مجھے یاد تارک ملک صاحب جو میں وہیں پہ موجود تھا اس میٹنگ میں انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم یہاں پہ ریاست کو سرب کرنے آتے ہیں ہمیں جو تنخواہ ملتے ہیں وہ لوگوں کے ٹیکسے سے ملتی ہیں ایک قانون ہے اس ملک کا اس کا آئینے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور پٹیکلر ان کا یہ کہنا تھا اور جو بات جو میرا خیال ان تک پہنچائی گئی تھی یہ چودری صاحب تھا کیونکہ وہاں پہ انٹیرین میریسٹری کے لوگ بھی موجود تھے انہوں نے بڑا بیٹھ کے دس منٹ پہ ایک پورا ایک کمیٹی کے میمبران تھے سینیٹر سے اور لوگ تھے میڈیا کے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پٹیکلر جو رگنگ کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا وہ اس ملک کے قانون اور اس کو اس کو قیدوں کو فالو کر رہے ہیں وہ کسی پٹیکلر کو لیڈر کو یا کسی کو وزیر کو فالو نہیں کر رہے ہیں ان کی انسٹرکشن کو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ بہر پڑھے ہیں بہر ہم نے ٹریننگ لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکسان واپس جائیں اور بہتر طریقے سے سوسائیٹی کو بہتر کریں تو ان کا جو میسیج تھا کہ ہم کسی یہاں پر وزیر کے غلام نہیں ہیں ہم کسی وزیراعظم کو فالو کریں گے اگر اس کے آرڈرز جو ہیں اگر لیگل ہوں گے تو فالو کریں گے جو بہت ساری عمر جو آپ کو یادو اسدر خان کہتے رہے ہیں کہ یہ سیول سرونٹ پر بینڈنگ ہے کہ وہ ایک لیکل حکم کو مانے کہ لیکل حکم کو ماننا اس پر یہ بینڈنگ نہیں ہے جو کہ ہماری پوری بیوروکریسی ڈی ایم جی کلچر جو آیا ہے جنہوں نے جی حضوری کا ایک نئی گردان پکری ہے اس کے بعد حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ جو آفیسر جو ہے وہ ہمارا ہر جائز میں جائز آرڈر نہیں مانتا اس کو نوک بھی کرنے کا حق نہیں ہے اس کو فنس کرنے کے لیکل جی جرم بن گیا ہے لیگل آرڈر نہیں مانیں گے تو جرم بن جائے گا ایک جیٹلی دیکھ سیف جو میں بیک گرونڈ آپ کو اس کے دے رہا ہوں تاکہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ تارک ملک مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے تارک ملک کو چھوڑ دیا تو باقی وہاں کے چھوٹے لوٹ افسر بیٹھے ہیں پھر ان کو حوصلہ پڑے گا وہ پھر شاید بغاوت بنا ہوتے رہے ہیں اور جو غلط آرڈر جاری ہوتے رہتے ہیں ان کو مانے سے انکار نہ کر گئے سو تارک ملک کو ایک یہاں پہ بیڈ اگزمپلز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے زیرو ٹرالڈنس کیا جائے کہ ہوریبل اگزمپل بنائی جائے اور بتایا جائے پاکستان کی جو ہماری جی حضوری والی ہماری بیوروکریسی بیٹھی ہے کہ دیکھ لیں کہ ایک افسر میں ہماری نہیں مانی اور اتنا بڑا کیس کون سا بنایا ہے کیس یہ بنایا ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ آپ کی ڈبل نیشنیلٹی یہ ہو پھر حضور یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے ڈبل نیشنیلٹی والا وہ جاج نہیں لگ سکتا وہ وہاں پہ آپ کا سرکائیہ سب نہیں لگ سکتا وہ کنٹریکٹ پر نہیں لگ سکتا صرف یہ جو بینڈنگ ہے نا کلاس یہ ڈبل نیشنیلٹی کی یہ صرف آتی ہے جو ایمینیز ہیں سینٹرز ہیں یہ حکومتی احتدار ہیں یہ ان پہ آتی ہے یہ کسی سیول سرون پہ نہیں آتی اور دوسرا جو تارک ملک نے ایف ایئے کو بتایا تھا ان کے یہ کہنا دے گا مجھے اسے کیا فیدہ ہونا تھا مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ ڈبل نیشنیلٹی چھپا کے مجھے کیا گین ہونا تھا اس سے کہ میرا پاسپورٹ پہ نہیں چھین لینا تھا اور دوسرا جو سرم کو میں نے فیل کیا تھا وہاں پہ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہاں پہ ڈبل نیشنیلٹی بتانا ضروری ہے اس سے ایک بات بڑی کلیر ہوتی ہے شاہذیہ کہ جو مجھے دکھ ہے افسوس ہے تھوڑا سا کہ یہ جو ہیں یہ تنخواہیں تو آپ کے میرے اور پورے پاکستان کے لوگوں بھی ٹیکسے سے لیتے ہیں ایف ایے کو دیکھیں ایف ایے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ بڑے آپ لوگ بنتے ہیں ڈی ایم جی کے آتے ہیں پولیس کے آتے ہیں مینٹیں کرتے ہیں سی ایس ایس کرتے ہیں اگزام دیتے ہیں پتہ بیس پچیس تیس سال آپ لگا کے ڈی جی ایف ایے لگتے ہیں اوقاد کیا ہے اوقاد یہ ہے کہ آپ کو چھوٹا سا فون ہوتا ہے آپ غلاموں کی طرح جا کے آپ کو پتہ ہوتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ بھی پرسیکیوشن غلط کر رہے ہیں آپ پھر بھی کرتے ہیں اپنی جاب بچانے کے لیے ابھی یہاں پہ ای ایس ای ایس کر خان کیس پڑا ہوا ہے جو آپ سپریم کورڈ نے بقیدہ کہا انویسٹیگیٹ ایف ایئر کریں دو تین سال ہوگے ابھی تک اس کمیشن کا کوئی نہیں سمجھنا ہمیں پتہ چلا ایک سال سے زیادہ انویسٹیگیٹیشن ہو رہی ہیں اس کو ای ایس ایس کر خان کا کوئی پتہ نہیں ہے سیم آپ کو یاد ہوگا ایک اور یہاں پہ ان کے پاس جو ارسلان افتخار صاحب کیا ہم بات کر رہے ہیں شیئر سڈل صاحب نے اس پر بقیدہ انکوئری کر کے پڑی ہوئی ہے ایس ایئر اس کو ٹاچ نہیں کر رہی ہے ایس ایئر کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیونکہ چودل صاحب کا حکم ہے تارک ملے کو فیس کرنا ہے آپ نے فکس کرنا ہے یہ وہ چیز ہے جس میں پاکستان کے بیوروکریسی کو پولٹیکل کلچر اور گورننس کو تباہ کر رکھتی ہے صحیح بات ہے بلکل اور ظاہر سے بات ہے اگر ہمارے یہی ادارے ہماری جو بیوروکریسی ہے جن کو ہمارے ٹیکسی سے تنخواہیں ملتی ہیں اگر یہ ہمارے حکمرانوں کی غلامی میں لگ جائیں گے تو ہمارا کون سوچے گا قضب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آنڈی پیپر تو باتیں ٹھیک ہیں کہ جی اس کو نہ مانیں مگر یہاں ہو کیا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے مجھے نا پھر وہ میکیہ والی کی کتاب یاد آتی ہے پرنس کہ وہ اس میں جس کے باچے میں وہ لکھتا ہے کہ ایک میں اس کتاب میں وہ بات نہیں کروں گا جو ہونی چاہیے میں اس کتاب میں وہ بات کروں گا جو ہوتی ہے تو جو آپ کی جو ریل پالٹیک ہے جو یہاں زندگی ہے اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ مثال کے طور پر اگر ایف آئیے اور بھی بہت سارے کیسے ہیں یہ جو لور میں پکڑا ہوئے کسی کو یہاں پہ یہ جو بجلی کے اس کے بارے میں بھی شکو کچھ بات لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی کچھ ذاتی مسئلہ تھا وہ اندر ہے میں جی ایک ملے بھی صاحب کسی محفل میں ایف آئیے کے تو پتہ انہوں نے بتایا جی پہلے دن تو ہم نے ان کو پرسی دی اگلے دن پھر پتہ نہیں وہ بچارے کہاں گے اور کہاں نہیں گے تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ہر جگہ پہ قانون ٹوٹتا ہے جو ایون نمائندہ ہے جو ہم سے ووڈ لے کے گئے خراثر صاحب وہ بھی ہمارے پیسوں سے چلتے ہیں وہ جو ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں ہمارے جیبوں سے جاتی ہے وہ گھروں سے نہیں لے کے آتے ہیں اچھا اب ایک بات اور پھر الیکشن جب ہوتے ہیں اس میں جو جتنے پیسے یہ الیکشن میں جو افصل وہ جو مال لگاتے ہیں وہ تو لگاتے ہیں جو کہ انہوں نے کمانا ہوتا ہے لیکن الیکشن کی اوپر جو انک بنتی ہے جو پرنٹنگ ہوتی ہے جو ایڈمسٹیشن پر خرچے ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں تو وہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں جب وہ وہاں وائلیٹ کریں گے تو نیچو بیروکریسی وائلیٹ کرے گی تو یہ ایک کلچر بن گیا کلاس صاحب میرا آخری سوال آخری سوال کہ تارک ملک تو امریکہ جا چکے ہیں تو اب امریکہ سے بلانے کیوں نے کوشش ہی جائے گی امریکہ سے بلا کر ہم انہیں فکس کریں گے کس قانون کے تحت کے نلزمات کے تحت بلائیں گے کیا وہ ایسے واپس آ جائیں گے یا زبردستی کچھ کیا جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا قرآن صاحب کوئی ایکس ٹیڈیشن کا ان کے ساتھ ٹریٹی ہے کیونکہ ہم نے بھی تو جو ہے جس سے پہلے بھی تو اشیو ہوا وہ فریدی کیا ہے فریدی وغیرہ کا یہ ایک بیسے ملک صاحب کے اپنی رہ ہے اپنی سوچ ہے وہ بہتر جانتے ہیں اگر میں ان کو اگوائز کرتا تھا انہیں کہتا ہے کہ حضور آپ پہلی فرصت میں فلائٹ پکڑیں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا یہ کوئی جورب نہیں ہے کہ آپ کے لگایا جا رہا ہے یہ مشبرہ پرویج مشرف صاحب کو بھی کسی نے دیا تھا کہ آپ واپس آ جائیں کچھ نہیں ہوگا یہ کیسا بار بات ہے میرے کیسا بار بات یہ ہے آپ دو اپشنز ہیں آپ اس ملک کو بچانے کے دو تین طریقے ہیں ایک تو جو بات آپ نے کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو فالو کیا جائے یا میرے جیسے ایڈیلیسٹک لوگ جو ہیں میں ایڈیلیزم بھی بلیو کرتا ہوں میرا خیال ہے آپ کی بات کیک ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیکن میں کہتا ہوں کیا ہو سکتا ہے ایک طرف آپ نے یہ جوش ہے پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو یہ غلط ہو رہا ہے اس ملک کی جوڈیشری کو بھی ایکسپوز ہونے دیں اگر ہونا ہے اور جوڈیشری ہے ان کو رسٹور کیا ہوا ہے اسلامباد ہائی کوڈ میں ہے کہ تارک ملک کو رسٹور کیا تھا جب تارک ملک صاحب کو کان کرنا چاہیے یہ اگین ان کا ذاتی فیصل ہے جس میں جنرلیسٹ بات کر رہا ہوں اور میرا خیال زندگی میں ان سے صرف ایک ملاقات ہوئی تھی چھوٹی دیر کے لئے میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کا ملک کی جوڈیشری کو چیک کرنے اس ملک کی میڈیا کو چیک کرنے اس ملک کی سیل سوسائیٹی کو چیک کرنے کہ جنا میں امریکہ چھوڑ کے آیا ہوں میں اپنے بیوی بچے جہاں چھوڑ کے آیا ہوں کلاسہ صاحب اگر انہیں ناجائز تنگ کیا جائے گا تو آپ کے خیال میں انہیں انساف ملے گا پروگرام کا وقت ختم ہو گئے میں وہی بات کہ ایکسپوز ہونے دیں ہو سکتا ہے ان کو ذاتی طور پر مسائل ہوں جو زیادہ ہو سکتا ہے میرا یہ ہو سکتا ہے بڑا سان ہے ہو سکتا ہے آپ بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں تارک ملک بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کی یہ سجیشن سن لی میں اگلے مہینے واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ ہی مکمنٹ بیک لیکن میرا یہ خیال ہے ملک صاحب کو جا کے یہ کچھ جو ہمارے ہاں بڑے نعرے لگتے ہیں جوڈیشری کے میڈیا کے سیل سوسائیٹی کے اور گورننسکرین کو در ایکسپوز کرنا چاہیے صحیح راستہ پروگرام کا وقت مو گیا اور مجھے بان کر گئے صحیح پروگرام کا وقت مو گیا بہت شکریہ آپ کا راستہ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر ایت دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اجازت دیں اللہ حافظ